آج کا ڈاکٹر زاکر نائی ٹی وی پر آ کر تفسیر بیان کرتے ہیں تو کیا عوام کے لئے ٹی وی پر ان کے بیان دیکھنا سننا صحیح اور بعض اوقات ان کے مجمع میں عورتی بھی ہوتی ہیں تو ٹی وی پر دکھاتے ہیں کیا ٹی وی دیکھنا تصویر کے کم مہن جس کے معنی تدیس میں یہ تو ٹی وی دیکھنا گناہ ہے اور منع ہے تو کیا عوام ان کا بیان ٹی وی پر دیکھو اور سن سکتے ہیں بہت لنگی سوال ہے میں نے وقتی کمی کی وجہ سے جلوی علی پڑھیں دکٹر زاکر نائی کہ ٹی وی پر آنا جائز ہے باعث سواب ہے باقی وہاں پر عورتیں بھی ہوتی ہیں تو عورتیں اگر نہیں آئیں گے تو دین ان کو کون سکھائے گا یعنی خواتین کے لئے کیا دین کی بات سمنا حرام ہے اسلام میں جائز نہیں ہے کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ماجالس میں خواتین آئے کہتی تھی باقی یہ جو ہم پابندی لگاتے ہیں اللہ کو بالکل ایسا ہو یہ اس لیے کہ فتنے سے حد تل امکان بچا جائے تو اس پر وہ خواتین تو عمل کر سکتی ہیں جن میں تھوڑی بہت دین کی سمجھ بوجھیں جیسے ہمارے بیان میں خواتین آ رہی ہیں ڈاکٹر زاکر نائی جس طبقے سے خطاب کر رہا ہے وہ غیر مسلم طبقہ ہے بہت بڑا اس کو آپ کہیں کہ ہندو عورت دستانہ پہن کے پورے برکے میں ادھر کونے میں ادھر پردے کے پیچھے بیٹھے وہ کہاں میں ہندو ہوتی میں ہندو کیوں ہوتی اگر میں یہ سب کچھ میں نے کرنا ہوتا حال ہے نہیں میں ہندو کیوں ہوتی اگر اتنے پردے میں مجھے بلانا کھا یہ بھی غنیمت ہے کہ وہ عورتیں دپٹہ اڑ کے آ جاتی ہیں جینز اور فنکاروں اداکاروں والے لباس میں نہیں آتی تو تھوڑا سا ذرف وسیع کرنا چاہیے دین کی تبلیغ ہے غیر مسلم عورتیں تو بیسی مقلب نہیں ہوتی اور اگر کوئی مسلمان عورت بے پردہ آ رہی ہے تو اس میں ڈاکٹر زاکر نائے کا خصور نہیں ہے وہ اپنی ذمہ داری بے آ رہی ہے اس میں کافی ڈیٹیل ہے تفصیل ہے بہت سے لوگوں کو اس میں اشکالات ہوں گے یہ کہ آپ ایٹم پم پھار دیا میں نے ڈاکٹر زاکر تی وی میں ہے اگر کے بارے میں عورتیں بھی آ رہی ہیں تو پھر کبھی تفصیل سے انشاءاللہ اس وصلے کو میں بیان کروں گا ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ بھی کی خواتین بھی آزاد ہو رہے ہیں اور وہ بھی اس طرح محفلوں میں جانا شروع کر دیں ہر چیز کا ایک مواقعہ ہوتا ہے ایک محل ہوتا ہے وہ وہاں کے لیے گنجائش ہوتی ہے ہر جگہ کے لیے گنجائش نہیں ہوتی ہے اچھا آپ نے پچھلے ہفتے فرمایا کہ ڈاکٹر زاکر نائے کے اہل سنت والجماعت میں سے اور آخر میں جا کے ان کا نصر دیوبندی تک پہنچ جاتا ہے فرمایا بھی ایک ہی نہیں فرمایا اور اگر فرمایا تو مفید ذرو علی صاحب کو ذرو علی ہیں ان پر سوٹ کرتا ہے ہاں ان پر سوٹ نہیں کرتا ذرو علی صاحب دنڈا ہوا کچھ بھی کہہ سکتے ہیں بڑے آدمی یہ تیسرا مسئلہ بھی ڈاکٹر زاکر نائے آپ نے پچھلے درس میں فرمایا کہ ڈاکٹر زاکر نائے کے اہل حب میں سے اور دین کا کام کر رہے ہیں لیکن مسائل ان کا فیلڈ نہیں ہیں اس لئے مسائل میں غلطی کر جاتے ہیں لیکن مجھے آپ کے اس بار کرشکال ہے کہ جب عوام جن کو کچھ نہ آتا ہو جب ان سے مسائل پوچھیں گے اور ڈاکٹر زاکر نائے کے وہ غلط مسئلہ بتائیں گے اور عوام یہ سمجھیں گے کہ ڈاکٹر زاکر نائے نے صحیح مسئلہ بتایا اور عوام بھی اسی مسئلے کو آگے بیان کریں گے تو یہ برا کام نہیں ہوا جو یہ غلط مسئلے عوام آگے بیان کر رہے ہیں یہ سارا وبال کا گناہ ڈاکٹر زاکر پر ہوگا کیونکہ انہوں نے غلط مسئلہ بتایا تو اس بارے میں آپ کی اعتدین پھیلانا ہوئے اور پھر غمراہی دیکھو غلط بات ایک آدمی پھیلانا رہا ہے تو میں اس کی غلط کو صحیح نہیں کہتا لیکن اچھی بھی تو بہت ساری پھیلانا رہا ہے باقی یہ ڈاکٹر زاکر نائے غلط مسئلے جو بتا رہے ہیں تو یہ جان کر نہیں بتا رہا وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے یہ بات یہ جان کر غلطی کرنا ایک ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں ہوا آدمی کو اور پھر یہ جو غلط مسئل لوکٹر زاکر نائے بتایا ہے یہ بہت سے لوگوں کی یہ مذہب ہے جیسے تین دلائے کو ایک کہنا یہ غلطی اللہم ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ سے بھی ہوئی ہے بہت بڑے عالم تھے کیا ان کو بھی دارہ اسلام سے خارج کر دیں گے یا اہل سنت سے خارج کر دیں گے تو ہم دلائیل کے مطلق ہیں اور تقلید میں اہمہ اربعہ کی تقلید دلائیل کو دیکھا جائے تو وہ بھی مسئلے کے لحاظ سے ابن تیمیہ کا مذہب غلط ہے اور تقلید کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اہمہ اربعہ کے مذہب کے بھی خلاف ہے لیکن اس کے باوجود اللہم ابن تیمیہ کو اہل سنت والجماعت کا امام سمجھا جاتا ہے اور ان کی اس غلطی کی تعبیل کی جاتی ہے بھائی انسان غلطی ہو گئی تو اگر مسائل میں غلطی کی وجہ سے آپ اس طرح گمرہی کے فتوے لگانا شروع کرتے ہیں پھر مولی صاحبان کوئی بھی نہیں بچے گا فرمیاری بات اور ڈاکٹر زاکر نائی سارے مسئلے غلط بھی نہیں بتاتے یہ بھی بتاتے ہیں یہ نہیں کہ آپ وہ غلطی ہیں تو ہر ہر مسئلہ ہی غلط بتائیں گے یہ بھی نہیں ہے کچھ مسائل غلط ہوتے ہیں کچھ اختلافی ہوتے ہیں غلط کا مطلب فقہ حنفی کے لحاظ سے غلط ہے مگر فقہ شافی کے لحاظ سے صحیح ہو ایسے بھی مسائل ہوتے ہیں کچھ آپ کا خیال ہے اس طرح ڈاکٹر زاکر نائی کو ٹی وی پر آ کر داوے کے تبلیغ کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے بھائی غیر مسئلے ہو دیکھو اس وقت گدے گھوڑوں کا دور نہیں ہے ایک آدمی کہے نبی کے طریقے پر تو نبی کے طریقے پر پھر گھوڑوں پر سفر کر کے جاتے تھے نا تو بلکل حساب کتاب تبدیل ہو گیا اس طرح میں انشاءاللہ مستقل بیان کروں بہت بہت زیادہ ہو گیا یہ دوبارہ ڈاکٹر زاکر نائی کے بارے میں سوالات مجھے نہیں